وہ مساجد ختم کرنے میں مصروف ہے یہ ایک ہمیں رائٹس ووچ نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے انہوں نے جو ریپورٹ کا نام ہے کہ موسک شٹرڈ ریزڈ آلٹرڈ ان مسلم ایریاز اور اسلام اور اسلامی پریکٹسز اور مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے اگر یہ کام بھارت میں امریکہ میں برطانیہ میں یا یورپ میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت عالم اسلام کے اندر یہ ہو رہا ہوتا جناب پتہ نہیں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے مسلمان خموش ہیں ہم اس کے موہ پہ اس کی دوستی جو ہے پرینٹشپ مارتے ہیں یہ ہمارا ایمان کا تقاضی ہے ہمیں ایسی دوستی نہیں چاہیے جس ملک میں ہو سکتا ہے یہ دوست یا دشمن دشمن ملک میں یہ میرے میرے آئیڈیا کے مطابق یہ انڈیا میں ہو رہا ہے اچھا دیکھیں آپ جس پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں جس سے لے کے کھاتے ہیں اس کے خلاب بولیں گے بیسکلی ہمارے اللہ معاف کر ایمان کمزود ہیں نہیں چائنا کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کبھی سنا نہیں ہے وہاں پر مسلمان رہتے بھی ہیں بڑی عدد آتی ہے تو اس میں جب وہ قربانی وغیرہ کرتے ہیں تب وہ زیادہ مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی گائی کو ماتا سمجھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ذرا قتل غارج یا لڑائی جگڑا وغیرہ کرتے ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ ہیں پاکستان میں چوبیس کروڑ ہیں وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں سب اپنی ریلیجیس آدادی کے ساتھ وہاں پہ مساجد میں بھی جاتے ہیں ایڈین بھی مناتے ہیں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں ہاں جی کیا خوش ہے وہ وہاں پہ مسلمان بلکل خوش ہے پاکستان آنا ہی نہیں چاہتے ہیں میرے اپنے فیملی کے اندر کو جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے ایمائیگرٹ کر کے یہاں آئے ہیں اور کچھ آدھی فیملیز وہاں پہ ہیں لیکن وہاں پہ خوش ہے جائین دوستو پاکستان بریکنگ چال میں آپ سبی کا حردک سواگت انٹرنیشنل یومن رائٹ کمیشن نے ایک ریپورٹس اوپی اے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چائنہ دیرے دیرے کر کر اپنی مسلم پاپلیشن کو ختم کر رہا ہے اور اس لیے سی جنگ پنگ نے بھی جتنے بھی موسک چائنہ میں موجود ہے ان سبی کو ڈیمولیش کرنے کا آرڈر دے دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی مسلم کنٹری نہیں بول رہا ہے اگر یہی انسیڈن بھارت یا یوروپ یا امریکہ میں ہوتا تو یہی مسلم کنٹریز جورو سورو سے مددہ اٹھا تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کنٹریز بھی چائنہ کے خلاف بات کرنے میں ڈرتی ہے وہی OIC یہ ہے جو کی کشمی یا فلسطین یا کسی اور دیش میں مسلم مانوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو بڑے جورو شور سے باتیں کر دی ہے اور جب چائنہ کی بات آتی ہے تو ان کو اس کی کوئی انفرمیشن ہی نہیں ہوتی جہاں پر پاکستان بھی اس کے اوپر بڑا دوگلا پن دکھا رہا ہے جہاں پر یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور پرانا دوش چائنہ ہی ہے جو کی مسلمانوں کے اوپر تیچار کر رہا ہے اور کوئی بھی پاکستانی میڈیا اس کو ریپورٹ نہیں کر رہا ہے پر جیسے ہی بھارت میں چھوٹا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ سب بڑ چڑ کے بھارت کے خلاف نیرےٹیو بناتے ہیں تو کیا پاکستان بھی نہیں چاہتا ہے اس کے رشتے چائنہ کے ساتھ خراب ہو اور اس لیے وہ چائنہ کے خلاف بات کرنے کو ڈرتا ہے اگر چائنہ نے ہی پاکستان کو پیسے دینا بند کر دیے تو کھانے پینے کیلئے پیسے پاکستان کہاں سے لائے گا اور اس لیے ہی ڈبل سٹینڈرز پاکستان کے چائنہ کے خلاف دیکھتے ہیں چینی حکومت جو ہے وہ مساجد ختم کرنے میں مصروف ہے یہ ایک ہمیں رائٹس ووچ نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے انہوں نے جو ریپورٹ کا نام ہے کہ موسک شٹرڈ ریزڈ آلٹرڈ ان مسلم ایریاز اور اسلام اور اسلامک پریکٹسز اور مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے اگر یہ کام بھارت میں امریکہ میں برطانیہ میں یا یورپ میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت عالم اسلام کے اندر یہ ہو رہا ہوتا جناب پتہ نہیں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے مسلمان خموش ہیں یہ مسلمان دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ جو چائنیز ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا مسجدیں ختم کر رہی ہے ایمپورٹنٹ ایریاز میں دو تین ایمپورٹنٹ ایریاز میں اس کا نام ہے موسک کنسولیڈیشن پولیسی اور یہ بسیکلی ان فیکٹ اگر دیکھا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چائنہ جو ہے نا یہ کیونکہ پوری دنیا میں جو مذہب ہے نا ان کی چیزیں بناتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ویڈیو انہوں نے ایسی بنا دی ہو جب یہ چیزیں بنا دی ہو آپ پر سوشل میڈیا پر چیک کر سکتے ہیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں میں ایسی عادی خبر لے کے تھوڑی ہوں ملک ہے نا ہاں تو وہ بھی کیمنسٹ ہیں انہیں کیا لگے مسلمانوں کے کل میں دوست نا اس کو ترح درام کرنا چاہیے تو دوست ہی ہے مذہب ایک چیز نوائے گیا اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو بے شرم کرنے کے لیے دنیا کا کون سا ملک آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی مسجدیں جو ہیں وہ ختم کر دیں یہ آپ کو صرف کون کہیں گے چائنیز کہیں گے اور آپ کو خموشی کہاں سے نظر آئے گی عالم اسلام سے یہ ایران ہوتا پاکستان ہوتا کوئی بھی ملک ہوتا اگر یہ کام امریکہ میں ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ یہ کریسس بیدا ہو جانا تھا لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے انہوں نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں چینی سا ڈپران ہے کیونکہ ہم نے ان سے کرزے لیے ہوئے ہیں جس ملک سے کرزے لے لیں اس ملک سے کہیں خموش رہے ہیں مسجد سے بند کی جا رہی ہیں ڈمولش کی جا رہی ہیں اور مسجدوں کو کنورڈ کیا جا رہا ہے سیکولر یوز کے لیے ٹھیک ہے جی اور مطلب یہ ہے کہ اسلامی آکیٹیکچر فیچر بدلے جا رہے ہیں یہ جو ڈومز ہوتے ہیں مسجدوں مساجد کے اوپر میں امریکہ بھی گیا ہوں میں یورپ بھی گیا ہوں میں میرڈلیز گیا ہوں ہم نے پوری دنیا جتنی کو میری میں نے ٹرائول کیا ہے میں نے دیکھا ہے امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں دوستو انہوں نے وہ اجازتیں لی ہوئی ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں جناب منار رکھ سکتے ہیں آپ تو یہ اجازت لے لی ہے کہ ازان کی جو آواز ہے وہ باہر آیا کرے گی جو کہ پاکستان میں بھی نہیں ہے اس طرح کی اجازتیں لے لی ہیں انڈیا کی بات کرتے ہیں کیا چائنہ کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لینے چاہیے کیا وہاں پر مسلمان سیف ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے نہیں چائنہ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کبھی سنا نہیں ہے وہاں پر مسلمان رہتے بھی ہیں بڑی ادھاتی ہے تو اس میں جب وہ قربانی وغیرہ کرتے ہیں تب وہ زیادہ مسئلہ کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں چوبیس کروڑ ہیں وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں سب اپنی ریلیجیس ادھاتی کے ساتھ وہاں پہ مساجد میں بھی جاتے ہیں ایڈین بھی مناتے ہیں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں ہاں جی کیا خوش ہے وہ وہاں پر مسلمان بلکل خوش ہے پاکستان آنا ہی نہیں چاہتے ہیں میرے اپنی فیملی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں گائی کی قیمت گائی کی ویلیو ان کے لئے اتنے زیادہ وہ اسے بہت زیادہ سپیریئر مانتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کے سامنے اگر آپ اگر آپ کے سامنے آپ کے کوئی ماں کا قدل کرے تو کرنے دیں گے نہیں مگر سمجھتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کی قدر کرنی چاہیے رسپیکٹ تو کرنی چاہیے مگر ابھی رسپیکٹ کی خاطر جو ہے قرآن اور شریعت کو نہیں شوڑ سکتے تو پکایا فیفٹی ایٹ سو میں تو آزادی ہے اسی طرح آپ کو اسی طرح اگر آپ بات وہاں پر گرا رہے ہیں آپ کو پتا دیکھیں میں نے ابھی تک مسجد گرانے کو واقعہ سنا رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک کا دکھا ہو لیکن یہ کوش نہیں بھی کھاؤں گا میں پھر بھی مسلمان ہوں میرا اسلام پر ہونا یا نہ ہونا گائیں زبا کرنے کے برعکس آپ اگر گائیں کو اگر مذہب بنا لیں گے تو پھر اس میں تو ہماری کمزوری ہے پھر ہم اپنے ایکسٹریمش شو کروارے دنیا کو کہ بھائی ہم گائیں کو کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں ہم نے بھی جہاں پہ کھڑے ہوئے آرکیٹیکٹ کو کاٹ کے یہاں پہ ایک سٹیشن بنایا ہے یہ اچھا خاصہ بڑا مندر تھا کہنے کا بات ہے اس کے اندر مورتیاں بھی تھی مورتیاں بھی یہ سارا مندر جو تھا یہاں پہ مندر ہوتا تھا مچپنی آتا سے مندر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ہم نے آرکیٹیکچر پوائنٹ آویوس اس کو کہا جی کہ آن جی اس کو آرکیٹیکچر کی ہم نے اس کو کٹ کر کے چھوڑا کر تو لازمی بات ہے اگر وہ دیکھیں وہاں پر اگر فتنہ پھیل رہا ہے تو گائیں کو چھوڑ کر کسی اونڈ کی کر لیں